لاس ویڈیو ہے آج کی یہ اس کے بعد بھی کچھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قسطنطینیہ کی دیوار کے اندر کا حصہ ہے یعنی ابھی ہم اس ایریا میں کھڑے ہیں جہاں پر عیسائی کھڑے ہوئے تھے اور سامنے جو تھا وہ سلطان محمد فاتح کا لشکر تھا جس نے حملہ کیا تھا یہ آپ دیکھ لیں اندر سے دیوار یعنی یہ شہر کے اندر ہیں اور وہ ایریا جو دیوار کے اس پار ہے جو آپ کو دروازے کے باہر ندر آ رہا ہے وہ شہر کے باہر کا ایریا ہے جہاں سے حملہ ہوا تھا یہ دیکھو بھائی ہٹو بچو یہ دیوار آپ دیکھیں اس کے تین سٹیپ تھے تین سٹیپ پہ دیوار بنی ہے ایک یہ حصہ کتنا موٹا ہے اس میں پوری بس دو بسیں چل سکتی ہیں آرام سے ایک دوسرا یہ سٹیپ تھا اوف اتنا موٹا اور تیسرا یہ اور اس ایریا درمیان میں یعنی ایک فاصلہ بھی رکھا ہے اور تیسرا یہ ایریا تھا یہ ہم باہر آ گئے ہیں یہ پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے اور حدیث لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَفْتَحُنَّ لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْتُنْدِينِيَا فَلَنِعْمَلْ أَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَلْ جَيْشُ جَيْشُهَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور کہ ضرور خسطندینیہ فتح کروگے اور اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کا لشکر بہترین لشکر ہوگا یہ وہ دیوار ہے جو شہر کے چاروں طرف سے اس نے شہر کو گھیرا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہاں گیارہ سو سال تک کوئی شہر پہ قبضہ نہیں کر سکا اور رومن ایمپائر یہاں پر بیٹھا کرتے تھے یہ شہر کے چاروں طرف بڑی طویل دیوار ہے اور آپ اس دیوار کی مٹائی دیکھیں کہ آدمی حرام ہو جاتا ہے اس دیوار کی مٹائی دیکھیں اس دیوار پر جگہ جگہ انہوں نے قلعے بنائے ہوئے ہیں برش بنائے ہوئے ہیں جہاں پر دیکھیں دور تک یہ دیوار پھلی ہوئی ہے میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں بہت دور تک اس طرف بھی اور اس طرف بھی کئی کلومیٹر لمبی دیوار ہے یہ اور چاروں طرف ہے شہر کے چاروں طرف سے شہر کو گھیرا ہوا ہے اس دیوار نے اور اس دیوار کی آپ بھٹا ہی دیکھیں اور حیران ہوں میں کہ یہ اور سب کتنے سال پرانی دیوار نہیں ہے یعنی عیسائیت سے بھی پہلے ہے دو ہزار سال سے پہلے سے دو ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی دیوار نہیں ہے یارہ سو سال پرانی دیوار ہے یہ ٹرین بھی دکھا دیں ان کو اچھا خیر اصل تو ہمارا حدف ہے وہ تو یہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ بہت اونچی دیوار اور بہت موٹی اور چاروں طرف میں آپ کو اس کی موٹائی درہ دوبارہ دکھاتا ہوں یہ دیکھو آپ یہ دیوار یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ آپ صرف اس کی چڑھائی ناپتے چلے ہیں یہ دیوار کا پہلا حصہ ہے شہر کے چاروں طرف پھر یہ درمیان میں انہوں نے تھوڑا سا چھوڑا ہوا ہے پھر یہ دیوار کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے یہ دو ہزار سال سے زیادہ پرانی دیوار ہے حضرت عیسائیوں سے بھی پہلے یہ دیوار کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے دروازے نمہ پتہ نہیں کن پتھروں کی اور کس مسالے کی دیواریں تیار ہوتی تھی کتنا موٹا ہے یہ دیکھیں آپ یہ تین پرتوں پر مشتمل کتنی چوڑی چوڑی کے ہر پرت پہ ایک پوری بس چل سکتی ہے بلکہ دو بسیں چل سکتی ہیں یہ دیکھو یہ مجھا لگ رہا ہے کہ یہ چلی بھی اسی دور میں ہے یہ اس کے اندر سے یہاں سے سیڑیاں وغیرہ اوپر جانے کے لئے یہاں سے سیڑیاں وغیرہ لگائی جاتی تھی اوپر جانے کے لئے دوکس صاحب ذرا آپ پھولا سا اس کو پھگڑیں مجھے یہ دیکھ رہے آپ یہاں سے سیڑیاں لے جائی جاتی تھی اوپر کرنے کے لئے اور اوپر سے پھڑی اس کا دفاہ کیا جاتا تھا برج کے اوپر چلنے کے لئے اس خیڑیاں مگا رہا ہوتی اوپر دست اوپر دست اوپر دست اوپر دست اوپر دست اوپر دست یہاں پر ان کا وہ بیٹھا کرتا تھا کیا رام تھا اوپر پیش ہے اس ایریے کے چرچ ہوتے ہیں انتہائی قدیم چرچ ہے یہ بھی اسی دور کا آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ابھی اس کو یعنی اسی حالت پر رکھا ہوا ہے ایک تاریخی یادگار کے طور پر میں دوار دیکھ دیکھ کے حران ہو رہا ہوں بھائی کیا مضبوط دیوار ہے بھائی یعنی آپ اندازہ لگاؤ دو ہزار سال سے زیادہ ہوگی ایک دیوار کو یہ آگے سیکنڈ چرچ بھی لے اس دیوار نے بڑی تاریخیں دیکھئی ہیں یہ چرچ ہے اسی دور کا یہ دیکھیں دور تک اچھا بھائی ہم مستنتینیہ کی دیوار کے اندر ہیں یعنی شہر والے حصے میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں اور وہ سامنے باہر والے ایریا سے عملہ ہوا تھا سلطان فاتح کا ابھی شہر کے اندر ہیں جہاں عیسائیوں کا جو علاقہ تھا چا بھائی دیر ہو رہی ہے ٹھیک ہے پھر اجازت پھر انشاءاللہ اگر وقت ملا تو دوبارہ ملیں گے اسلام علیکم